تو دوستو ہمارچ پدیش یونیورسٹی سے سمندھ رکھنے والے سبھی سٹوڈنٹس دھیان سے سنیں گے آج والا اپ ڈیٹ تو انڈرگریجوئیٹ کے یو بھی سٹوڈنٹس جن کے چاہ تاریخ سے پائیں تاریخ سے پیپر شروع ہو رہے ہیں اور سٹریمز کی بات کریں یہاں پر بی اے بی اے سی بی قوم تو سبھی کے یہاں وہ ایڈمنٹ کارڈز جاری کر دیے جا رہے ہیں بٹ کئی لوگوں کے ایڈمنٹ کارڈ ڈالنوڈ نہیں ہو رہے ہوں گے ان کی پروبلم میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے ان کو کیا یہاں پر سمجھے آتی ہے کیونکہ فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں سٹوڈنٹس سیکنڈ ایئر میں ہوتے ہیں تھرڈ ایئر میں ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چل پاتا کہ کس پرکار گھر بیٹھے یو آو وہ اپنا ایڈمنٹ کارڈ سمپلی ڈالنوڈ کر سہتے ہو تو سمپلی میں آپ کو یو آو سٹیپ سے بتاؤں گا اسی حساب سے یو آو آپ اپنے ایڈمنٹ کارڈ ڈالنوڈ کر سہتے ہو تو دوستو اس کے لیے سمپلی آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو کسی بھی کروم بروزر پر چلے آنا ہے تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ کو گوگل کے کروم بروزر جو دیا ہوتا ہے اس پر چلے آنا ہے یہاں پر سمپلی آپ کو کیا لکھنا ہے اچ پی یو سٹوڈنٹ پورٹل ریزلٹ ٹھیک ہے اچ پی یو سٹوڈنٹ پورٹل جیسے ہی آپ لکھو گے تو سو سے پہلے کی جو بیو سیٹ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے سٹوڈنٹ پورٹل والی اسی بیو سیٹ پر آپ کو سمپلی چلے آنا ہے اور یہاں پر یہاں ہو آپ کو کیا کرنا ہے کہ تھری ڈوٹس پر گلک کر کے ڈسک ٹوپ سائٹ اوپن کر لینی ہے پھر آپ کو یہاں پر ٹو اوپشنز دیکھنے کو ملتی ہیں ایک انڈرگریجویٹ اور ایک پوست گریجویٹ تو جو انڈرگریجویٹ والی سٹوڈنٹ سب وہ دھیان سے سنیں گے جہاں پر آپ کو کیا بھرنا ہوتا ہے دو چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ایک تو آپ کی سٹوڈنٹ آئی ڈی جو جب آپ نے جو انیورسٹی سے ریجیسٹریشن کروائی تھی تو آپ کو دی ہوگی ایک پاسپورٹ جو آپ کی ڈیٹ او ورث ہوتی ہے ڈیٹ او ورث آپ کو جیسے لکھنی ہوتی ہے جو آپ کا دین ہو ڈیٹ او ورث ہوتا اسی کے ساتھ جو مہینہ ہو آپ کو اور دو ہزار جو بھی ہوگا آپ کو ہائی فنگ آ کر بیچ جو ہوتا آپ کو ڈیٹ او ورث لکھنی ہے جہاں پر سمپلی تو جلدی سے ہم جو ہوتا اپنا لوگن کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ایڈمیڈ کارڈ کس پر کارڈ ڈونڈ کر ساتے ہو تو دوستو سمپلی آپ اس طرح کے انٹرفیس پر پہنچ جاؤگی جب آپ لوگن کروگے پھر آپ کو یہاں پر کافی زیادہ ٹائبز دیکھنے کو ملتے ہیں سبی کو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کوئی ہاؤ ٹو یوز بورٹل سٹوڈنٹ ریزرل اپلائی فار اگزام تو آپ کو یہاں پر ایک لاسٹ والے جو وائلٹ کلر کا دکھ رہا ہے ایڈمیڈ کارڈ کلک کر ایڈمیڈ کارڈ پر یہاں پر آپ کو سمپلی کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کر لوگے تو آپ کے سامنے یہاں پر کافی زیادہ آپ کو اپشنز دکھائی دیں گے سب سے پہلے ڈگری ٹائپ جوز کرنا ہے کہ آپ سمیسٹر ہو اینوال ہو یا پھر جنوری بیچ والے ہو تو زیادہ تر لوگ یہاں پر فریشرز ہوں گے اور اینوال والے ہی ہوں گے تو سمپلی وہ اینوال والے پر کلک کریں گے پھر وہی جوزر ایڈی جو آپ نے پہلے بھری تھی وہی یوہو جہیں پر بھر دینی آپ کو وہی جوزر ایڈی جو پہلے تھی وہی آپ کو یہاں پر اپلائی کر دینی ہے پھر آپ کو یہاں پر ڈگری جا پھر ایئر چوز کرنا ہے جو فرسٹ ایئر میں پڑتا ہے وہ فرسٹ ایئر کرے گا سیکنڈ ایئر میں پڑتا ہے سیکنڈ ایئر کرے گا جو فائنل میں پڑتا ہے وہ فائنل والا جو آپ کلک کرے گا تو سمپلی جو آؤ برو میٹ آؤ سکور کس کے لئے آپ ایڈمیڈ کارڈ ڈاؤنڈ کر سکتے ہو وہ یہاں پر سمپلی آپ نے کلک کر دے رہا ہے تو جیسے ہم فریش پر رہے ہیں تو جیسے ڈاؤنڈ ایڈمیڈ کارڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ایک آپشنز دکھائی دیتا ہے کہ your internal assessment is not entered from college اس کا کیا میننگ ہے تو اس کا جو میننگ بنتا ہے کہ جو آپ کے internal assessment marks ہیں وہ college کی طرف سے لگائے نہیں گئے ہیں ابھی تک ٹھیک ہے تو college کی طرف سے ابھی تک آپ کے internal assessment marks لگائے نہیں گئے ہیں جسے کارنہ آپ کے admit card یہاں پر download نہیں ہو پا رہے ہیں تو college جیسے ہی آپ کے assessment marks you have university website پر upload کر دے گا اس time you have آپ کے admit card download ہونا start ہو جائیں گے تو میرے ابھی تک assessment marks نہیں لگے ہوئے ہیں اس لیے میرا آ رہا ہے کہ your internal assessment marks not entered from college تجھے ایک problem you have ہوتی ہے students گھر آتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا گیا ہے تو یہاں پر آپ کو simply میں بتاتا ہوں کہ internal assessment marks آپ کے نہیں لگائے گئے ہوتے ہیں college کی طرف سے جب college آپ کے upload کرے گا internal assessment marks تب آپ کا admit card simply download ہو جائے جیسے example آپ کے سامنے admin card download ہو جاتا ہے تو second year کبھی یہ بتا رہا ہے کہ admin card نہیں ہو کیونکہ ہم نے second year papers پہلے دیئے ہوئے ہیں اور final year کے you have paper دینے جا رہے ہیں تو جن کے internal assessment marks college کی طرف سے نہیں لگائے گئے ہیں وہ contact وغیرہ کر سکتے ہیں college سے ہمارے internal assessment marks تک نہیں لگائے ہیں تو جلد سے آپ اس طرح کے کام کر سکتے ہو اور download کر سکتے ہو اپنا admin card